وہ چار وقت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آزمائے گئے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہائیت جلدی اور برک رفتاری اور نہائیت مشکت کے ساتھ فوراں زمین پر اترنا پڑا جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے نہائیت جلدی کے ساتھ فوراں زمین پر اترنا پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کس کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام صدرت المنتحہ پر تھا مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں تیز رفتاری کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچیں میں ان کے پاس پہنچ گیا دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں زبا کرنے کی خاطر چھوری رکھی ہوئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھوری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھوری کو الٹا کر دو چنانچہ میں چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھوری کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کونے میں گرایا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کونے کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کونے کی تہہ تک گرنے سے پہلے ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کونے کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں چوتھی مرتبہ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراں زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو اور اے جبرائیل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت چنانچہ میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو لے کر ہوا میں اڑا دیا